یہی پیغام قرآن پیش کرتا ہے جو ایمان والا قرآن پڑھنے والا ہے وہ کبھی وطن سے بے وفائی نہیں کر سکتا وطن سے پیار کرنا اس کا ایمان ہے وطن سے محبت کرنا اس کی فطرت کا تقاضہ ہے دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشیہ اور مسررت ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء ویدرب مہاراست کی زیر نگرانی ویدرب کے مختلف مقامات پر بتاریخ تیس ربیع الاول چودہ سو پیتالیس ہجری سے دس ربیع الثانی چودہ سو پیتالیس ہجری تک بمطابق سولہ اکٹوبر دوہزار تیئیس تا پچیس اکٹوبر دوہزار تیئیس تک اصلاح معاشرہ کے عنوان سے دس روزہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان تمام پروگرامات کی صدارت فرمائیں گے فخر مہاراست حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العلیہ صدر جمعیت علماء مہاراست اور ان تمام پروگرامات میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے مبلغ اسلام خطیب باکمال حضرت اقدس مولانا محمد عرفان صاحب قاسم دامت برکاتہم العلیہ مبلغ دار العلوم دیوبن تشریف لا رہے ہیں نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسم دامت برکاتہم العلیہ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ودرب مہاراست ان تمام پروگرامات کی نگرانی فرمائیں گے پروگرامات کی ترتیب زہر نشین فرمائیں تیس ربیو الاول چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق سولہ اکتوبر دوہزار تیئیز بروز پیر کو بلڈانا زلہ کے دیول گھاٹ کے اندر پروگرام منعقد ہوں گا دو ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق سترہ اکتوبر دوہزار تیئیز بروز منگل کو زلہ بلڈانا کے مہکر شہر کے اندر پروگرام منعقد ہوگا اسی طرح تین ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق اٹھارہ اکتوبر دوہزار تیئیز بروز بودھ کو زلہ واشم کے کارنجا میں پروگرام منعقد ہوگا چار ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق انیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز جمعیرات کو اکولہ شہر کے اندر پروگرام منعقد ہوگا پاچ ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق بیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز جمعیرات کو زلہ اکولہ کے سونوری گاؤ کے اندر پروگرام منعقد ہوگا چار ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق اکیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز سنیچر کو شہر امروتی کے اندر پروگرام منعقد ہوگا سات ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق بائیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز اتوار کو زلہ امروتی کے چاندور بازار شہر کے اندر پروگرام منعقد ہوگا آٹ ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق تیئیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز پیر کو زلہ ایوت محل کے پوسد شہر میں پروگرام منعقد ہوگا نو ربیو سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق چوبیس اکتوبر دوہزار تیئیز بروز منگل کو زلہ عیوت محل کے داروہ شہر میں پروگرام مناقض ہوں گا اور اس پروگرام کا سب سے آخیر پروگرام دس روزہ سانی چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق پچیس اکتوبر دوہزار تیز بروز گدھ کو ناگپور شہر کے اندر مناقض ہوں گا اور اسی کے ساتھ یہ دس روزہ پروگرام کا اختتام ہوں گا یہ تمام پروگرامات جمعیت علماء ودرب مہراست کے زیر احتمام مناقض ہو گئے اس اعلان کو سننے والے تمام ہی ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ پروگرامات مناقض ہو رہے ہیں اپنے اطراف کے اجلاس کے اندر شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں